بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا جو ہے وہ اب شہدار کا ڈپارٹمنٹ مان چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نائن الیون کے بعد جو واقعات ہوئے پوری دنیا میں دہشتگردی جو ہے وہ اس کے اثرات ہونچے لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جو اس کا زیادہ شکار بنے جو فرنک لائن پہ تھے نائن الیون کے بعد بھی تو پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے ہماری پیسے تو بہت بڑی تعداد میں قربانیاں ہیں لگ بگ پچاسی ازار سے ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے ان دہشتگردی کے واقعات میں بالخصوص اتنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور بون ڈالر کا پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب آج آئیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس کے اثرات پہنچے اور یہ ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے اب جو شہدہ کا بھی ڈپارٹمنٹ بان چکا بڑی تیزی کے ساتھ شہدہ جو ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے پولیس آفیسر کے کانسٹیبل سے لے کے اعلی آفیسرز تک اپنی جانوں کے نظرانے انہوں نے پیش کیے چاہے وہ انتہائی پروفائل دہشت گردوں کو آریسٹ کرنے کے لیے ہوں ان کے خلاف جو ہے آپریشن کرنے کا کام ہوں یا عام دہشت گردی ہوں یا عام جو آپ کے کرمینلز ہیں ان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے ہماری پولیس شہدہ کی جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تو دوستو مجھے اتفاق ہوتا رہتا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں گیم دپارٹمنٹ کو بڑے قریب سے دیکھنے کا ریسنٹلی آپ کو کبھی اتفاق ہو راولپنڈی کی پولیس لائنز تھا تو اس کے بار آپ دیکھیں گے کہ بقیدہ ایک دیوار سجائی گئی ہے جس میں بہت زیادہ شہدہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پولیس آفیسرز ہیں کسی نے دہشت دردی میں اپنی جان دی کسی نے جو ہے وہ ڈاکنوں اور کریمنلز کو پکڑنے کے مقابلے کے اندر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کہیں پہ وہ دہشت دردی بام بلاسٹ اور دیگر چیزوں کا جو ہے وہ نشانہ بنائیں اور مجموعی طور پہ اگر میں بات کروں پورے پاکستان کی تو ایسے بھی واقعات ہیں ہمارے پروونسزز کے اندر کہ جہاں پہ بڑی بڑی دردناک سٹوریاں سامنے آئیں ایک پولیس افیسر تھا چاہے وہ کسی بھی اور رہتا ہے وہ ایک کمانے والا تھا اور اس پہ جو ہے ایک دو ایک سے زیادہ خاندان جو ہے امحصار کرنے والے تھے اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ وہ ایک بندہ بھی ہمارا ایک پولیس افیسر بھی اپنی جان کا نظرانہ دے کر چڑھا گیا تو یہ ہے وہ ہمارے شہدہ اب آپ کو اگر پولیس دپارٹمنٹ جیسے میں نے راولپنڈی کی پولیس لائنز کا بتایا تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا ان شہدہ کی جو ہے وہ پکچرز ڈسپلے کی ہوئی ہیں ان کے پورے جو ہے وہ دوائف لکھے ہوئے ہیں نام پتہ ڈیسگنیشن کس واقعے کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اب یہ اویرنس جو دپارٹمنٹ کے اندر آ رہی ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اب ہر سال جو ہے وہ پولیس لائنز کے اندر آ رہا ہوں پنڈی کے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے لئے وہاں پہ بقیدہ تقریب آر سال منقد ہوتی ہے جس میں وہ اپنے تمام شہادہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دوستو بات تو یہ بہت سارے ادارے ہیں جو صرف کام کرنے ہی آفیس جانے کی تنخواہ لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہمارے آبیدارے ہیں جو آفیس تو جاتے ہی جاتے ہیں کام تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی عوت اور علفظ دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی گریل نہیں کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ جو اب شہدہ کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ دنقید کرتا ہے سسٹم کی برائیاں نکالتا ہے اسے برا بلا کہتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہمارے وہ فرانٹ لائن سولجر تھے جنہوں نے اپنی فرائز کی ادائیتی کے درمیان ہی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دئیے وہ آفیس تو جا رہے تھے وہ اپنا کام تو کر رہے تھے لیکن ایسا ڈپارٹمنٹ کے جس نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر ہمارے آنے والے کل کو محفوظ کیا ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا تو خدا راجہ پہ آپ کبھی ان پہ بیٹ کمنٹس کرتے ہیں ان کے لئے نیگٹیو سوچتے ہیں یا سسٹم کی برائیاں ہم بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی یاد رکھئے یہ ہمارے ہی وہ بھائی ہے کسی کے بیٹے ہیں کسی کے باپ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر ہمارے آنے والے کل کو محفوظ کر لیا دہشت کردی ہو لا ایڈ آرڈر کی سچویشن ہو کریوننس کو پکڑنا ہو ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہو کوئی اور واقعہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پر اپنا رول گردار پلے کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم انہیں ابیوز کرتے ہیں ابیوز آف پراسس آف لا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں پھر ہم کیوں یہ بھون جاتے ہیں کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شودہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اگر ہم انہیں خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور جن دوستوں کے نالج میں نہیں ہے میں انہیں دعوت دوں گا کہ راول پنڈی کے اندر پجاب کے اندر آپ پولیس لائنز کو کبھی وزر کیجئے اس کی میل روڈ کے ساتھ جو دیوار بنی ہوئی ہے وہاں پہ شودہ کی بڑی اچھے طریقے سے ساری پکچرز کو ڈیکوریٹ کیا گیا اور یہ لازمی ہے تاکہ امام کی اندر اویرنس پیدا ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ پولیس ہمارے لیے کیا کر رہی ہے ان کی نیگٹیوٹی کو تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اگر ڈسکشن رہتی ہے معاملات رہتے ہیں لیکن کیا یہ جو ان کی گوڈویل ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جو عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے جو ایک ہی گمانے والا پولیس وفیسر تھا وہ کسی واقعے کے اندر شہید ہو گیا کہ اس کا گھر بے آسرہ ہو گیا اس کے بچے بے آسرہ ہو گئے کیا کبھی آپ نے ان کے لیے سوچا ہے تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھئے کہ آپ سے پھر نوکا دوں گی